نمسکار نمسکار ہم باتچت کر رہے ہیں پترکار کرسن کمار سکندر جی کے ساتھ تو بیہار میں کافی کچھ محول آگے بڑھ گیا ہے تو آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں اس سے اپیندر کسوہ جی نے نئی پارٹی بھی بنا لی ہے راشٹیر لوگ جنتہ دل بیہار راجنیتی کا گڑھ رہا ہے مکھ روپ سے جو بیہار میں راجنیتی پارٹیاں ہیں اور ان کے نیتا ہیں وہ بیچار بھارہ کی اپنے اچھا جاتی راجنیتی زیادہ کرتے ہیں اور جاتی راجنیتی کے حساب سے اپنے ہیت کو ساتھتے ہیں بھلے ہی اس کے لیے نام دیا جائے کہ ہماری ہمارا سممان نہیں ہوا ہماری پرٹیشتھا نہیں ہوا لیکن ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایدت ہے جیسے اب لالو یادو ہیں وہ بے سپورٹ ان کا جو ہے وہ یادو سماج کا ہے نیتیس کمار ہے ان کا بے سپورٹ کیا ہے کورمی کا ہے رام بلاس ہوا کرتے تھے ان کا دوساد سماج کا ایک وہ بے سپورٹ بینک کا بڑا چہرہ بند کروکے ہیں چونکہ ابھی تک رائدنیتی کی دھوری وہ نیتیس لالو اور رام بلاس کے آس پاس تھی اب رام بلاس رہے نہیں چرائد پاس مانوس کو کہاں تک لگاتے ہیں یہ بھوشش کی بات ہماری اپی اکشہ ہو رہی ہے ہم جتنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اب چناؤں رہے گے کم سمیں چناؤں آنے والا ہے تو جب نیتا ٹوپتے ہیں یا پارٹیاں بنتی ہیں تو اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ چناؤں آنے والا ہے اور سب اپنے اپنے ہیتوں سرکار میں بھی منتری رہے ہیں چلے گئے ناراج ہو گئے ہر چیز کو دیماغ میں جب تک ہم سماج کی اچھتر نیتا گروپ میں نہیں ہماری پوچھ نہیں ہو تو یہ ایک بڑا پریورتن دیکھنے تو مل رہا ہے دیہار کی راجنیتی اب یہ بھوشت کے گرد میں ہے کہ کتنے دن تک اپنی پارٹی بنا کے رہتے ہیں اور کب وہ کس کے ساتھ بھی لے کر لیتے ہیں یا کس نے پر سمجھ ہوتا کرتے ہیں اب کون اسے سمجھ ہوتا کرے گا یہ اس پروشت کے گرد میں سب کچھ آئیش تکتا کچھ نہیں کہا سکتا کون کس کے ساتھ رہے گا تو آنے والے چناؤں میں چاہے وہ دو ہزار چوبیس کا ہو یا دو ہزار پچیس کا ہو اس بار جاتیہ دروی کرن خاص کر کندر میں رہے گا جاتیہ دروی کرن کو رہے گئے چکہ جاتیہ نیتا وہ کبھی نہیں چاہے گے کہ جاتیہ ویوستہ ٹوٹ کر اور دیس کے اندر ایک پچا دھاراکیم لڑائیں وہ کبھی نہیں چاہے گے ابھی جیسے اتر پردیس میں جاتیہ دروی کرن ختم ہو گیا یہ ہی کارن تھا کہ سپا اور بسپا جب مل کر بھی چناؤں لڑے تو وہ فائدہ ان کو نہیں اور جو جاتیہ ویوستہ ٹوٹی اس کا لاب سیدھے سیدھی بھی بھی کو ملا بیہار میں بیجے پی چاہے گی کہ جاتیہ سمیتر نہ بن لیکن جو جاتیہ آدھاریت نیتا وہ تو چاہے گے کہ جاتیہ آپ کو یاد ہوگا لالو یادوں کے دور میں جاتیہ دروی کرن پر چلتی ہے لیکن اب سب سے بڑا چھل یہ ہوگا بیجے پی اس جاتیہ دروی کرن کو رکھنے میں دہا تک تانیہ ہوتی ہے اور اس کا دروی کرن بیجے پی چاہتی روستہ پر جوڑ کر اور سب کا بکاس سب کا ساتھ سب کا ویسواس یہ نارا جو بیجے پی کہتا ہے یہ پیہار کو اب انتجار کر رہے ہیں چلاؤں کا انتجار کر رہے ہیں جو گھڑ بندل ہوئے تھے نیتیس کمار نے گھڑ بندل کے ساتھ جو سرکاریں چلائیں اور جس کا پرتیپل بیہار میں ملا اب آج کے تاریخ میں جو بھائی کا محول پیدا ہوا ہے اس میں نہیں دو رائنی ہے کہ اپرادیوں کے حسنے بلند ہوئے ہیں اور بیگاس کا پہیاں تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سب نیتیس جی کی سرکار بنی تو اس سمیں لگ بک کھانے لگا تھا چونکہ کیندر کے پیسے سے ہی سارا کام چلنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیجے پی سے الگ ہونے کے باب دور دو اپ چناؤں میں بیجے پی نے جدھن کا پردرسن کیا ہے وہ اس پارت کا سنکیت ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب آم چناؤں ہو جائے بیہار کا لوگ سبھا اور جان سبھا چناؤں ہو اور ہم پریورتن کی راہ پر جائیں یہ لیکن ابھی کہنا بہت جلدی بازی ہو جائے گی کہ کیا سمیں کرنے بنے گا کسی بھی پردیس ہو اور راج نیتی میں خاص کر کہ ہم بھی رہے ہیں تو ہم لوگ زیادہ کہ سکتے ہیں کہ سمودر کی گہرائی میں جو اترتا ہے وہ ہی سمجھ پاتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے اور کہاں تک جاتے ہیں تو راج نیتی میں موتیں بتاتے رہے ہم اچانک اگر کوئی موتیں ایسا بن جائے اور اس کے پیدا ہو تو اس کے لیے ابھی کہنا بہت سکتے ہیں لیکن جو موجودہ پریشتی ہے بی جے پی کے لیے بہت انکول پریشتی ہے اب بی جے پی میں ایک جانا سب سے بڑی سمجھیا ہے وہ لیڈر سکتی تو وہ کس کے وہ آگے بڑھائیں گے کیونکہ عام پر جہاں لیڈر سکت نہیں ہوگی ڈیٹر سکت نہیں تو انہوں نے چناؤں لڑا موڈی کے نام پر اور انت میں بنا دیا وہ سنگھ کا پربھاؤ رہتا ہے تو بی جے پی یہاں چہروں پر تو نہیں لڑ پائے یہ تو ہوتا ہے ان کے بھی یہ چہرہ گناہ میں موڈی ہوں اور وہ جو ان کا نعرہ ہے سبتہ ساتھ سبتہ سبتہ پریاست سبتہ وشواس وہ اسی نعرے پہ پیجے پی چھناو لڑے گی اور ان کے کوسس ہوگی وہ جو ترس سال یا پندرہ سال جو بھی نتیج کے ساتھ وہ رہے ہیں سترہ سال تو اس درمیان میں جو بھی کاس کیے حالانکہ اس میں ایک بات بھی ہے آپ کو یاد ہوگا نشو یاد ہو جب پتنیرمان ملتی تھے تو پھول کی گیر گیا تھا ایک آروپ وہ بھی ہے تو سب کے باب جو جو ہے وہ پوزیٹیو ہی سنتیت ان کے لیے ابھی جیسے کتنا بھنا پاتی ہے یہ بیہار کے نیتاؤں پر بھی بیجے فی آئی بھوٹوازی سے الگ نہیں ہو پائی جو سب سے بڑی چناؤتی ہے ان کے ساتھ اپیندرک اس وہاں کے لیے تو دونوں طرف سیکنڈ لائنر ہے جب یہاں پڑھتے تو ان کا یہ آروپ تھا کہ میں یہاں پر سیکنڈ لائنر ہوں مطلب ہماری اپکچھا ہو رہی ہے اور ہم کو ایک لولی پاپ کر کے ایسا کچھ دھرا دیا گیا ہے بیدھان پرست کی صدستہ دے کر تو وہاں بھی تو جائیں گے تو بھاچ بھاچپا کے نیچے ہی رہیں مطلب بھاچپا کے سیکنڈ لائنر ہو کر اگر دونوں میں تعلیل ہوتا ہے تو تو ان کو اللہ بھی کیا ملا اللہ ان کو یہ ملے گا ہی مالی اپدھان پارشت تھے یا بیہار کی راجنیتی میں ان کا تھا لیکن وہ جو میرا یہ ماننا ہے کہ بیندرک اس وحاں بھلے ہی اپ جاتی کی راجنیتی کرتے لیکن بیتکت اللہ کیا ہوتا ہے اس پر نظور کرتا ہے سب اگر مالیہ اور کیندر کی راجنیتی میں ساتھ چلے جاتے ہیں بی جی پی کے ساتھ اور پھر سے کیندریہ منتری ہو جائیں گے تو جس سنکٹ سے گزر ہے وہ سنکٹ ان کا کم ہو جائے گا تو ان کے لیے سمبھاونا زیادہ ہے چھوٹے 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 چھوڑوں میں بٹھنے والے بوٹوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو تعلیم کر کے ان کو نہیں سکتا ہے تو یہ فائدہ تو ہوگا اب اگر بیہار میں سرکار بنے گی تو بیندرک اس وحاں نیچی تو اس کے جیسے چراغ پازمان کو بہت ملے گا تو بیندرک اس وحاں کو اس کا بہت ملے گا تو یہ تو چھڑے کلاب کے لیے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک آخری سوال کی تجاسبی آدب کی جو تاج پوسی کی جو بات تھی میتیس جی نے جو کہا تھا مک منتری نے تو اپیندرک اس وحاں نے اس پر پانی پھیڑ دیا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ لیلنگ سین نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو اس پارٹی چھوڑنے سے یہ تو ہوا پتہ چل گیا کی جو کہیں کچھ ڈیل بغیرہ نہیں ہوئی ہے اور پچیس میں ہی پتہ چلے گا کی تجاسبی آدب کا کیا ہوگا ہے کیا یہ بہت دینوں تا کوئی آدھ ہوگا جن لوگوں نے جنگتہ پارٹی کا دور دیکھا ہے تو کامریس سے ٹوٹ کر آئے ہوئے لوگ جنگتہ پارٹی میں بنے ان کے صرف پڑوں پہ رہے جبکہ اس سمیں جنسنگ گھٹک پہ نبی سانس ڈیل بغیرہ نہیں بنے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اندر کھاتے کیا چناؤں سے پہلے یہ سمجھ ہوتا کر رہے ہیں اب ہے سب سے بڑی جو سب ڈیلیس کمار کے ساتھ کہ آپ گوڑ کیجئے گا ڈیلیس کمار سے ڈیلیس کمار سے نارا جھوکا ہے اپنے دو خوص بہا بھی تھے اس میں لگن سنگھ بھی ہوئی سے میں ہیں یہ روئے کی بات میں رہے ہیں کہ ماجی ہے یہ بھی نیلیس کمار سے الگ رہا چکے ہیں بیٹی سے اور پھر واپس آئے آج کی تاریخ میں نیلیس کمار ایسے ہی لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے کارن جو ہے اب یہ لوگ بھی یہ جو ہیڈن ایجینڈا ہوتا ہے اپمان کا بدلہ لینا آج نیلیس کمار ہسیے پہ چلے جا رہے ہیں کہ صلاحکار ان کے غلط ہوئے ہیں اور ان کے خلاف وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے سمرتھن میں دکھاوے کا پریاست کریں وہی لوگ ہیں جو نیلیس کمار سے اپمانی ہو کر پارٹی سے باہر چلے گئے آج اسی سے گھرے ہوئے ہیں نیلیس کمار اس لیے وہ فیصلہ نے اب رہ گئی بات تاج کوسی کی تو جیسے ہی یہ بات آئی تیجسوی تیجسوی کی تاج اسی ہو تو بیہار میں ایک طرح سے جو ایسا بوٹر تھا جو لالو راج سے مکتی چاہتا تھا اور جن لوگوں نے بوٹ کیا تھا انٹی لالو یا انٹی راجل تو وہ بوٹ جو ہے وہ سکریہ ہو گیا چلاؤں سے پہلے اگر یہ انگر کھاتے کوئی ایڈنہ بنا اور دھیرے سے اگر ہو جاتا سکتا پریورتن ہو جاتا تو سائد کوئی پرک نہیں پڑتا لیکن یہ خلاصہ ہو جانے کے بعد یہ بڑا اثر ڈالے گا اور اس کے لئے راجت کو نقصان ہوگا اور یہ پی جے پی اس کا فائدہ اٹھائیں گا اور آپس میں دونوں میں الجھاؤ بھی بڑھے جدی اور راجت کے بیچ میں یا بھی آپ سنکیت ملے لے گا بلکل وہ تو سنکیت دکھ رہے اس کے تو باتچیت کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار نمشکار نمشکار موسیقی موسیقی